لڑائی کا میدان لگ گیا مقابلہ شروع ہو گیا حضرت جنید بغدادی رحمت اللہ علیہ پہلے ہی لڑائی کے مقابلے میں پہلے مارکے میں پہلی نشست میں نیچے گر گئے اپنی کمر کو نیچے لگا لیا اور یہ کمزور ہڈیوں والا بندہ حضرت جنید کے سینے پہ چڑھ کے بیٹھ گیا کہ دیکھو بھئی میں نے اس کو ہرا دیا لوگوں کو یقین نہ آیا کشتی دوبارہ کروائی جائے ضرور کوئی یہاں پہ غلطی ہو گئی جنید کو پتہ نہیں چلا کشتی دوبارہ کروائی گئی دوبارہ بھی جنید بغدادی نیچے گر گئے لوگوں کی آنکھوں کو یقین نہ آیا نا تجربہ تار جسم سے کمزور بندہ اور غیر مشہور بندہ جس کا پہلوانوں میں نام بھی کوئی نہیں ہے پہلوانی کے گر بھی کوئی نہیں جانتا لڑائی کے ہنر بھی کوئی نہیں جانتا اور ایک فرصت میں جنید کو نیچے گرا دیا دوسری بار تیسری بار لڑائی کا میدان سجا تینوں بار جنید نیچے گر گئے خیر فیسرہ ہو گیا لوگ پانے بہتے چلے گئے جنہوں نے جنید کے نعرے لگائے تھے آج کہتے چلے گئے آج کے بعد جنید کے لیے نعرہ کوئی نہیں لگے گا آج کے بعد جنید کی سپورٹ کو ہی کی جائے گی جیسے آج پاکستانی کیم کے لیے نعرے لگانے والے جوے لگانے والے ارے غلط کام جوہ لگانے والے وہ بھی جب ہار جائے اس کے اوپر پر اس غصے کا اظہار کرتے ہیں کئیوں کو اٹیک ہو جاتے ہیں ارے کئیوں کا جو ہے جوہ میں پیسہ مر جاتا ہے کئی دل کے مریض بن جاتے ہیں خدا کے لیے فضول کاموں سے نکلو اللہ رسول کے لیے اپنے محبتوں کو آ کے لے کے آؤ اپنے دلوں میں ان فضول چیزوں کی محبت کو نکالو جن کی محبت کا حکم لیا گیا ان کی محبت میں دل کے لے کے آؤ لیکن جنید نے کسی کا تانہ نہ سنا کسی نے برا کا کسی نے گالی دی کسی نے تانہ دیا کسی کی پرواہ نہ دی دل میں بڑے مطمئن ہے کہ جنید نے آج ہار کے بھی میدان کو جیت لیا ہے آج نبی کے خاندان کو جتوا کر نبی کے خاندان کے بندے کو جتوا کر اپنے آپ کو ہرا کر میں نے سارا میدان جیت لیا اور سارا میدان نے سارا جہان جیت لیا اللہ اکبر کبیرہ رات کو آرام کرنے لگے آرام کیا خواب کے اندر میرے نبی کا دیدار ہو گیا نبی کا کیا ہو گیا دیدار ہو لیا اللہ اکبر کبیرہ اللہ اکبر کبیرہ اور جب دل نبی کی یاد سے پر نور ہو گیا ہر رنج و غم خدا کی قسم نور ہو گیا اور جس کے بھی پاس دولت قرآن آ گئی اور جنت میں اس کا داخلہ منظور ہو گیا اللہ اکبر کبیرہ حضرت جنید کو میرے ننبی کا دیدار ہوا اللہ کے نبی کیا فرماتے ہیں جنید آج میں تیرے سے بڑا خوش ہو بیا تُو نے میرے خاندان کی عزت کو رکھ لیا اس کو جتوا دیا میری وجہ سے تُو نے اس کا احترام کر لیا اپنی شکست کی پرواہ کوئی نہیں ہے لو ہم تجھے بھی انعام دیتے ہیں اللہ کی بارگاہ سے تجھے یہ انعام دیا جاتا ہے آج کے بعد اللہ نے ملایت کو تیرے قدموں میں رکھ دیا ہے پھر دنیا نے نظارہ دیکھا وہ جنید جو پہلوان کہلایا کرتا ہے میدانوں میں قشتیاں کیا کرتا ہے پہلوانوں سے مقابلے کیا کرتا ہے پھر اس میدان کو چھوڑا ہے اللہ رسول کی محبت کے میدان میں آئے اور آج دنیا ان کو ولیوں کا سردار جانتی ہے ان کو ولیوں کا سردار مانتی ہے سیدو طائفہ کہا جاتا ہے تب تک ولیوں کے لسٹ مکمل نہیں ہوتی ولیوں کا نام مکمل نہیں ہوتا ہے اللہ کے ولی کا مطلب سمجھ میں نہیں آتا ہے جب تک جنید بغنادی کا نام نہ لے لیا جائے سیدو طائفہ کہا جائے